اسلام علیکم ناظرین ناظرین مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ کے رکھتی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ غریب کو دو وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو چکا ہے نجانے کتنے ہی گہرانے سڑک پر سڑک چھاپ بن کر سامنے آ رہے ہیں ایسا ہی آج ایک واقعہ سامنے آیا جب میں اپنے دوست کے ساتھ کلمہ چوک الائٹ بینک کی بلڈنگ کے سامنے سے گزر رہا تھا تو اس ٹن پہ اس راؤنڈ آباؤٹ پہ جدھر کوئی لائٹ نہیں تھی کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں تھی ایک بچہ ہمیں ملا اور وہ ایسی جگہ تھی اگر کوئی اندھی گاڑی جس کی ہیڈ لائٹ نہ ہوتی اور وہ تیز آتی تو اس کو روند کر جا سکتی تھی اس کا کہانی کیا ہے ہر گہرانے کی یہی آج کل ایسی ہی کہانی ہے پر کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کو کیا ایسی مجبوری تھی جس نے اس کو وہاں لا بٹھایا اس کو کیا ایسی چیز تھی جس نے مجبور کیا کہ وہ اپنا گھر چھوڑے اتنی چھوٹی عمر میں اور اس جگہ پہ جا کر مانگنے پر مجبور ہو اپنے گھر سے میلوں دور اس کی کہانی جاننے کے لیے اس کا واقعہ جاننے کے لیے اس کی دکھ بری داستان جاننے کے لیے آئے چلتے ہیں اس کے پاس اور اسی سے جانتے ہیں کہ کیا ہے اصل حقیقت اور اٹھاتے ہیں ایک اور کہانی سے پردہ لیکن یہ پردہ اٹھانے سے پہلے ہم آپ کو ضرور کہیں گے جو صاحب اقتدار ہیں جو تبدیلی کے نعرے لگا رہے تھے کہ دیکھئے گا ضرور اور اس کی آواز اگر دل پر اثر کریں تو سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ نے کیا کتائی ہے آئے چلتے ہیں اس کے پاس کہاں سے آئے ہو آپ کہاں پہ آئیے گھر کا پورا ڈریس پتا ہے آپ کو تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو آپ یہ کلمہ چونک بیٹھے ہوئے ہو الائیڈ بینک کے سامنے کیا کر رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے کیوں مانگ کیوں رہے تھے گھر کے لیے اونچی بولو گھر کے لیے تو پاپا کیا کرتے ہیں آپ کے اببو نہیں ہے اللہ اللہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں والدہ کیا کرتے ہیں پھر آپ کی بڑے بھائی کیا کرتے ہیں بلپ کا کام کرتے ہیں تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے کتنے بہن بھائی ہو پانچ بہن بھائی ہو تو آپ کو امی نے بیجھا ہے کہ جاؤ مانگ کے لاؤ خود آئے ہو کیوں آئے ہو امی نے روکا نہیں بڑے بھائی نے روکا نہیں آپ کو جی ناظرین یہ بچہ ہمیں کلمہ چوک الائیڈ بینک کی برانچ کے سامنے سے ملا اس بچے کی آنکھوں کی طرف اگر آپ زون کر کے دکھائیں گے تو اس کی آنکھیں بھر چکی ہیں گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے اور یہ کہتا ہے کہ گھر کا کرایا دس ہزار روکھیں وہ دینے کے لیے بڑا بھائی کماتا ہے باپ نہیں ہے ساپ ماں نہیں کما سکتی تو مجھے وہ دینے کے لیے باہر نکلنا پڑا اور یہ اتنی مشکل اور اتنی خطرناک جگہ پہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ تیز گاڑی آئے تو اس کو در لائٹ بھی نہیں کی اور اگر یہ کوئی آئے تو وہ دیکھے گی بھی نہیں اور اس کو رونٹ کی بھی جانسی لیکن یہ صرف گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے وہاں پر بیٹھا ہے کہاں ہے وزیریالہ پنجاب صاحب وسیم اکرم کلاس صاحب جنہوں نے اس پورے صوبے تو نیا بن کرنا تھا اس میں تبدیلی لانے کی اور اس میں عوام کے مسائل حال کرنا کسی کو نہیں بتا کہاں ہے ہمارا وہ انفرانسٹرچر اور پورا اگر ہاں کسی بھی نوجوان کو بے گناہ کو مارنا ہو تو صلاح الدین بن جاتے ہیں لیکن امیروں کو فل تحفظ پولیس بھی کرتی ہے ہمارے یہ بڑے بڑے بیورپیٹس بھی کرتے ہیں اور ہمارے سارا سسٹم بھی کرتا ہے اس کا جواب کون دے گا یہ وزیریالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو دینا ہے عمران خان صاحب کو دینا ہے دیروکسی کو دینا ہے کس کو دینا ہے اس کا آج تکوان کو نہیں بنا چلا ہمیں ہمیشہ میٹھی گولی الیکسی سے پہلے دی جاتی رہی کہ اپنا بندہ دے گا ہم آئیں گے تو دے گا اب تو دلی آئی گی بہت سبائی سال بعد لیکن اس کا مدعوی کوئی نہیں ہو سکا اور میں جاتے جاتے بس یہی کہوں گا ان آنکھوں کو ایک بار پھر دیکھیں اس میں اپنا بھائی اپنا بیٹا اپنا بچہ ضرور تلاش کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا